تو کیسے ہیں آگ؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنوں کے بارے میں جنوں کا نام ہی کتنا رہسمہ ہی لگتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتے ہیں جن اور کہاں ہے بھارت میں ان جنوں کا ڈیڑا مانا جاتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے ہم انسانوں کو بنایا روسنے سے فرستوں کو بنایا اور آگ سے بنایا جنوں کو لیکن یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے اس آگ میں تاب تو ہے لیکن کسی بھی پرکار کا دعا نہیں ہے جس پرکار ہم لوگوں کو ایک ساتھ رہنا پرسند ہوتا ہے اسی پرکار ان جنوں کو بھی اپنے چار سمودائے میں رہنا پرسند ہوتا ہے اور یہ جن بھی ہماری طرح اچھے اور برے ہوتے ہیں حالانکہ برے جن بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اس مدد کے بدلے وار برے جن اس آدمی کی کوئی پیاری چیز چھین لیتے ہیں ویسے تو ان جنوں کو کسی ایک آند میں اپنا دیرہ بنانا پرسند ہوتا ہے اس لئے ادھکتر جنوں کا دیرہ کسی بند پر اکھیلے کسی سنچان جگہ پر پایا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہاں ہے بھارت میں وہاں جگہ جہاں ہے ان جنوں کا دیرہ یہاں جگہ ہمارے انڈیا کی رازدھانی دلی میں ہے دلی میں ایک سہر ہے فیروزہ کتلا ویسے تو یہاں فیروزہ کتلا اپنے اسٹیڈیم کے لئے فیمس ہے لیکن بہت کم لوگوں کو ہی پتا ہے کہ اسے حرف نام فیروزہ کتلا کہاں سے ملا مانا جاتا ہے کہ راجہ فیروزہ کتلا نے 1354 میں یہاں ایک محل کا نرمان کیا تھا اور اس محل میں ایک مجد بھی بنائی تھی یوں تو وہاں محل اور سہر اپنے ٹائم کا اور اپنے سمیہ کا ایک جانا مانا سہر تھا لیکن سمیہ کے ساتھ وہاں اب کھالی کھندر ہی بچے ہیں یہاں تو کسی کو نہیں پتا کہ وہاں جن کیسے آئے لیکن بہت سال پہلے سے ہی وہاں جنوں کو دیکھنے کی آج سار پڑ گیا اور لوگوں کا یا مانتہ بن گئی کہ وہاں جن ہے اس سے سمبندیت ایک اور کہانی ہے مانا جاتا ہے کہ کئی سو سال پہلے یہاں ایک سوفی سنت آئے تھے اور اس سوفی سنت سے یہاں کے جنوں نے فریاد کی کہ یہاں پہ جو مججد ہے اسے واپس کھلوا دیا جائے اور نماج پر ہی جائے یہاں بات سن کر اس سنت نے وہاں کے سبھی لوگوں کو سمجھایا کہ یہاں کے جن خراب نہیں ہیں اور یہاں جن تمہاری مدد کریں گے اور اس دن کے بعد سے اس محل میں نماج پر ہی جانے لگی لیکن اس محل اور کلے کے مججد کی خاص بات یہا ہے کہ اگر کسی بھی ویکتی کو کسی بھی پرکار کی سمجھا ہوتی ہے تو وہاں ویکتی اس محل کے جنوں کو ایک خط لکھتا ہے اور یہاں کے جن اس کے خط پر کر اس کی سمجھا کا سمادھان کر دیتے ہیں لوگوں کی آستہ اور وشواس اب اس بات سے جوڑ چکا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں بات بھی مانی جاتی ہے کہ یدی آپ کا کام ہونے کے بعد آپ نے ان جنوں کے لئے کچھ نہیں کیا تو وہاں آپ کے لئے بہت خراب ہوگا جب آپ کا کام ہو جاتا ہے تو وہاں جن اس ویکتی کے سپنے میں آ کر کچھ چیزیں یا کچھ اور وسطووں کی مانگ کرتا ہے اور اس کے اپنا پورے کرنے پر وہاں آپ کے لئے بہت خراب بھی ہو سکتا ہے آئی ہوگی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور کہانیاں جاننے کے لئے ہمارے چینل ایک اے نائٹ سے جڑے رہیں